ٹرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ یعنی ODI World Cup 2023 کا فائنل 19 نومبر کو دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم یعنی نرندر مودی سٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے کل اس ٹورنمنٹ کے سب سے کامیاب اور مضبور ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی ایک طرف بھارت جو اس ٹورنمنٹ میں ناقابلے شکست رہی ہے اور دوسری طرف آسٹریلیا جس نے شروعات میں دو میچز ہارے تھے لیکن اس کے بعد ایسی ٹیم بن کے سامنے آئی جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیو اور فائنل میں رسائی حاصل کر لی ٹیمز کے تبار سے دیکھا جائے تو بھارت کی ٹیم فائنل میں زیادہ فیورٹ لگ رہی ہے کیونکہ ان کے بلے باز اور بولرز دونوں اسٹریلیا سے زیادہ اچھی فارم میں ہیں اور اسی ٹورنمنٹ میں بھارت اسٹریلیا کو شکست بھی دے چکا ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے سب سے بڑا اڈوانٹیج ان کا ہوم گراؤنڈ اور ان کے ہوم کراؤنڈ کا سپورٹ ہے کیونکہ جب ایک لاکھ سے زائد لوگ آپ کے حق میں نعرے لگا رہے ہوں تو آٹومیٹکلی دوسری ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے نرندر مودی سٹیڈیم میں ورلڈ کپ کی کلوزنگ فرمنی کا بھی تمام کیا جا رہا ہے جس کے لیے تیاری اور رہرسلز مکمل کر لی گئی ہیں کل سٹیڈیم میں انڈیا کے بڑے نامی گرامی لوگ بھی میچ دیکھنے آئیں گے بولی ووڈ کے ایکٹر سمیت کاج آ رہا ہے کہ وزیر آزم نرندر مودی بھی انڈیا کو فائنل کھیلتے دیکھنے سٹیڈیم آئیں گے کل کی کلوزنگ سرمنی میں انڈیا نئیر فورس کے مظاہرے کا بھی تمام کیا جا رہا ہے جس کی رہرسل کل مکمل کی گئی ہیں اور اب تک جتنے بھی اوڈی آئی ورلڈ کپ کے وننگ کیپٹنز ہیں ان کو بھی انڈیا آنے کی دعوت دی گئی ہے اگر پریڈکشنز کی بات کریں تو گوگل پریڈکٹر کے مطابق 68% انڈیا اور 32% اسٹریلیا کے جیتنے کے چانسز مجود ہیں اگر ہم سٹیڈز کی بات کریں تو اس سال انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ اوڈی آئی کے اب تک پانچ میچز ہوئے ہیں جس میں سے تین انڈیا اور دو اسٹریلیا جیتا ہے ابھی بھی زیادہ چیزیں انڈیا کے حق میں ہی نظر آ رہی ہیں لیکن کل کا ٹاؤس بھی بہت میٹر کرے گا ہم امید یہی کریں گے کہ دلچس فائنل دیکھنے کو ملے اور دونوں میں سے اچھی ٹیم مقابلہ جیتے ماروشہ انتیاس حریف ٹیجٹل لاہور